السلام علیکم ویورز میرا نام عبدالواب اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاپ ٹائمز کیا آپ جاندے ہیں کہ کبوتروں کے ذریعے پہامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیسے بیچے جاتا ہے ان کو کیسے ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پیغام کو دوسری جگہ پر کیسے لے جائیں تو دوستو سب سے پہلے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اور بیل کو بھی بجھا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکتے اور آپ ان ویڈیو سے بھی لطفہ اندوز ہو سکیں جب آپ کو آج کل کسی کو پہام بیچنا ہوتا تو آپ اپنے سمارٹ فون کو اٹھا کر چند سیکنڈ میں ٹیکس کال یا ویڈیو کال کر کے پہام دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں لیکن ہم سب کو اس بات سے اگاہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی بہت آسان ہے جدید ہے اور دنیا کو بدلنے والا ہے گلوبل نیٹ ورکنگ سیٹلیٹس اور انٹرنیٹ سے ہزاروں سال پہ لکھ موصلات بہت آسکت طریقوں سے ہوتی حطوط لکھنا اور ان کو ہاتھوں سے پچھانا یہ بات چیت کا سب سے بنیادی ذریعہ تھا لیکن کچھ لوگ انسانی انسر کو بلکل ہتم کرنے چاہتے ہیں جس طرح اب ہم وائلیس نیٹ پرگ مائی پرو چپز اوہیرہ پر انسار کرتے ہیں اسی طرح پہلی نسلیں اپنا پہہامات کو دور تراز ملکوں میں پچھانے کے لیے اور انہیں ہومنگ کبوتر کہتے ہیں ریسنگ کبوتر کی عمر پندرہ سے بیس سال ہے اور ایک سیاد مند پرندہ ایک ہزار کلومیٹر تک اور سکتا ہے عام طور پر پیغام کبوتروں کے پاؤں کے گیٹ پلاسٹک کی کپسول میں باندھ جاتے ہیں تاکہ کاس کی حفاظت کی جا سکے ایک ہی پیغام کے ساتھ دو کبوتر جاری کر دی جاتے ہیں کیونکہ کبوتر دوسرے شکاری پرندوں کی حملوں کے شکار ہوتے ہیں حصوصاً باس کا آپ نے ٹیلی وی این اور فلموں میں دیکھا ہوگا کبوتروں کے ذریعے پہہامات ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بیٹی جاتے ہیں لیکن اس عجیب سلائل کے پیچھے کیا کہانی ہے آپ اپنے پہہامات کی فرامی کے لیے کبوتروں کو کیسے تربیت دے سکتے ہیں جبکہ گوروں کی پیٹ پر یا پیدل ہی پیغامات کی فرامی غیر اتمنان بہتش تھی اس میں بہت ساری غیر متوقع متغہرات بھی آئیں جس میں بے ایمان کاسد حادثات پیغامات کا زائیں ہونا غیر متوقع تغہیر اور زمانت کی رازداری کی کمی شامل ہیں لہٰذا نہ صرف تیز ترسل کا نظام مطلوب تھا بلکہ قابل اعتماد بھی تھا یہ چھوٹا گورہ واقعی میں ہی کتنا تیز پیغامات پچھا سکتا تھا پیغامات کی فرامی پر اس طرح کی پہلی بہتری اس وقت کی گئی جب ہومنگ کبوتروں کو پیش کیا گیا پرندوں کی نقل و حرکت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ ظاہر ہوا کہ ہند میں سے ایک حیرت انگیز سنس تھی اور وہ اپنے گونسلے تک مسلسل راستہ تلاش کر سکتے تھے یہاں تک کہ میلوں کی مساوطے کرنے اور شکار کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو گھر کی رینمائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے کبوتروں پر ایسانی سے کابض ہوا جا سکتا ہے حاصل طور پر راپ پیجن کا انتخاب کیا جاتا اور انہیں گرہلو کبوتر بنانے کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا پنیادی طور پر جو پرندے گھر تلاش کر سکتے ہیں انہیں بہت ہی اتیاد سے تربیت دی جاتی گھر سے باہر جانے اور اڑنے سے پہلے آستہ آستہ اس سے گونسلے سے اور دور لے جایا جاتا اس طرح کبوتروں کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے مختلف جگہوں سے گھر کی طرف اڑنے کے لیے یہ قدرتی نشانیوں کا استعمال کر سکتے تھے اور آستہ آستہ اپنے گھر تک پہنچنے والا راستہ تیار کر لیتے تھے بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ تھا کہ کبوتروں کی بڑی مقدار کو دستی طور پر ایک ہی سمن میں پچھایا جاتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان کی ٹانگ سے منسلک پہ حام جاری کریں امید ہے کہ وہ اصل جگہ پر لوٹ آئیں گے یہ پہامات عام طور پر کاؤس کی چھوٹے چھوٹے رولز تھے جو چھوٹے شیشے یا دھات کی ٹیوب میں محفوظ کر دیتے جب پہامات لکھ کر اور ٹیوب میں محفوظ کر کے کبوتر کی ٹانگ کے ساتھ منسلک کر کے واپس چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ کبوتر واپس اپنے گھر کو لوٹ جاتے اس طرح یہ پہام پہنچایا جاتا تھا اور بہت سے حدثات سے محفوظ ہے مثلا بے ایمانی انسانی گلتی حادثات اور بہت سے حفات سے محفوظ یہ ذریعہ تھا سب سے بڑی پرشانی ظاہر ہے کہ پرندوں کے لیے ایک طرفہ سفر تھا اس سے پہلے کہ انہیں گھر ارنے کے لیے چھوڑا جائے خوش قسمتی سے یہ مسئلہ بھی تجربات کے ذریعہ حل کیا گیا یہ پایا گیا تھا کہ ایک جگہ ہومنگ کبوتروں کو پالا جائے اور دوسری جگہ پر یہ پیغامات پہنچائے جاتے ہیں اس طرح پرندوں کو دو پوائنٹ کے مبین آگے پچھے ارنے کے لیے کٹھا کیا جا سکتا ہے اور پہہمات لے جایا کرتے تھے اور اس طرح رہتار کی کرکردگی اور انسانی تقریر کی کمی حاصل کر لی گئی پچن پوشٹ کے بارے میں سب سے پہلا ریکارڈ یار 246 میں ہوا جب خلیفہ بغداد ایراغ میں سلطان نور الدین نے اپنی بچھائی میں حد بیجنے کے لیے کبوتروں کا استعمال کیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لائک نہیں کریں اور چینل کو آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ